کل روزہ افتار ہونے سے کوئی چالیس منٹ پہلے اچانک سے میرا فون بجا میں سوچ میں پڑھ گیا کہ فون اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ گلہ خوشک ہوتا ہے اور انسان جو ہے وہ روزہ کی حالت میں اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ میں افتار کرنے کے بعد جو ہے وہ فون اٹھا لوں گا یہ بات کر لوں گا لیکن پھر اچانک سے میں نے وہ فون اٹینڈ کیا دوسری طرف ایک انتہائی محذب شخص جس کا نام شہزاد تھا انہوں نے بات کرنا شروع کی انہوں نے بتایا کہ ہم اندرون لاہور میں رہتے ہیں اور میری یہ دوسری نسل ہے کہ یعنی پہلے میرے والد صاحب جو ہے وہ پوری زندگی کرائے کے مکان میں رہے اور اب جو ہے میں بھی جوان ہو چکے اور میں بھی کرائے کے مکان میں رہتا ہوں اور آپ جس طرح بتا رہے تھے کہ اربن سٹی لاہور میں پچاسی سو روپیا مہانہ سے ہم اپنا کوئی پلارٹ لے سکتے ہیں تو اس حوالے سے میں کوئی برادرانہ مشورہ دیں اب میں پہلے تو سوچ میں پڑ گیا کہ جی رمضان ہے اور مطلب جس طرح سے کوئی شخص جب آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالتا ہے نا تو آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے ایک غلط مشورے کی وجہ سے کہیں یہ ان کو نقصان ہو جائے بارال میں نے احمد کی اور میں نے اپنا جو تجربے کی بنیاد پر ان کے سامنے کچھ حقائق رکھے اور ان کو کہا کہ جی اربن سٹی لاہور میں تین مرلہ پلارٹ جو ہے وہ آپ کے لئے انتہائی موضوع ہے سوٹیبل ہے کیونکہ اس کی ڈاؤن پیومنٹ بھی کام ہے اور مہانہ کسٹ بھی کام ہے انہوں نے کہا کہ جی اس کی جو ڈاؤن پیومنٹ ہے دو لاکھ پچیس ہزار رپیہ وہ میں ادا کر دیتا ہوں اور مہانہ کسٹ پچاسیس رپیہ میں یہ بھی روٹین سے دیتا رہوں گا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں پلارٹ کب ملے گا میں نے خیر ان کو تمام چیزیں بتائیں ان کو مطمن کیا اب دیکھیں ہمارے ایسے بہت سارے بہن بھائی جو اس وقت بھی قرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور وہ یہ پلارٹ حرید سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ایک وہم ہوتا ہے ایک دار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا ڈسین لے لیں کہ جس میں ہم جو ہماری پہلے حالت چال رہی ہے اس سے بھی زیادہ ہم جو ہے نا وہ فاقوں پر مجبور نہ ہو جائیں دیکھیں اس وقت میں یا کبھی بھی لائف میں جب آپ نے اپنی زندگی بدلنے کے لیے کوئی فیصلہ لینا ہونا تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ تھوڑا سا حمد کا مظاہرہ کریں آپ ان تمام لوگوں سے رابطہ کریں جن کو آپ سمجھ دیں کہ یہ آپ کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ فیصلہ ضرور لیں کیونکہ آج آپ کی یہ دوسری جنریشن جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ قرائے کے مکان میں رہ رہی ہے تو خدا نہ ہاستہ کل کو آپ کی تیسری جنریشن کو بھی قرائے کے مکان میں نا رہنا پڑے اس لیے تھوڑی سی حمد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے انویسٹمنٹ پیسہ لگانا کام کرنا کاروبار کرنا بزنس کرنا اس میں رسک ضرور انوالب ہوتا ہے اسی وجہ سے اس میں برکت زیادہ ہے تو آپ تھوڑا سا رسک ضرور لیا کریں اور تھوڑا سا اپنے اوپر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کریں اور اس طرح کا فیصلہ ضرور لیں اربن سٹی لاہور میں میرے تمام بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے تین مرلا پانچ مرلا دس مرلا اور ایک کنال کے رہائشی پلارٹ موجود ہیں قیمتیں اس وجہ سے کم ہیں کہ ایک تو اگر یہ ہوتا جوڑ ٹاؤن کے ساتھ تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ آپ کو بتا ہے کہ پانچ مرلا جو پلارٹ ہے وہ کروڑ کے قریب ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ قیمتیں اس وجہ سے کم ہیں کیونکہ یہ کالا شاکاکو پہ ہے یہ آریا بھی ڈیویلپ ہو رہا ہے آباد ہو رہا ہے تو یہاں پہ جیسی آبادی آجے گی تو اس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی سولیات ساری موجود ہیں پاس میں آپ کے سارے سکولز ہیں یونیورسٹیز ہیں ہسپتال ہیں اور سگنل فری کالیڈور کے ذریعے آپ لاہور میں آ سکتے ہیں آپ کسی اور ظلے میں جانا چاہے جا سکتے ہیں یعنی بہت ہی آئیڈیل سیچویشن ہے اس وقت دو زار چوبیس میں مربل سٹی لاہور کی تین مرلہ پلاڈ دو لکھ پچیس ہزار روپے سے بک ہوتا ہے پچاسی سو روپے مہانہ کسٹ ہے پانچ مرلہ پلاڈ ساڑھے تین لاکھ روپے سے بک ہوتا ہے اور اس کی ساڑھے تیرہ زار روپے مہینے کی کسٹ ہے ساڑھے تین سال کی کسٹوں میں آپ نے اپنی یہ ادائی کی مکمل کرنی ہے اچھا دس مرلہ پلاڈ جو ہے وہ پینتیس لاکھ روپے کا ہے سات لاکھ روپے سے بکنگ ہے اور ستائیس ہزار روپے مہینے کی کسٹ ہے ایک کنال کا پلاڈ پینسٹھ لاکھ روپے کل قیمت ہے تیرہ لاکھ روپے سے بک ہوتا ہے اور اس کی قیمت جو ہے یعنی جو مہانہ کسٹ آپ نے دینی ہے پچاس ہزار روپے ہے اچھی اپرچونٹی ہے موقع سے فائدہ اٹھائیں وقت گزر جاتا ہے ہم بعد میں سرکھو جاتے رہ جاتے ہیں پھر بعد میں بچوں کو بتاتے ہیں کیلئے اس جگہ پہ ہمیں اتنے کا پلاڈ مل رہا تھا آج بھی آپ نے بڑے کسے کہانیاں سنی ہوں گی کہ لوگ بھی یہ بتاتے ہوں گے آپ کے بڑے آپ کے دادہ ابو آپ کے تایہ ابو کہ جی ہمیں یہاں پہ گلبرگ میں اس وقت اتنے کا مکان ملتا تھا ڈی ایچے میں اتنے کا ملتا تھا ہم نے نہیں لیا غلطی کی آج جو ہے وہ دیکھیں اتنی قیمتیں تو یہ کہانیاں سنانے اور بعد میں متاثر ہونے سے بہتر ہے کہ فوری فیصلہ لیں آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی یہ ہمارا نمبر نیچے دیا جا رہا ہے اس پہ رابطہ کریں ہم آپ کو مکمل مشورہ دیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کا یہ جو پلاٹ ہے یہ جو چیز آپ لینا چاہتے ہیں یہ آپ کے لیے منافع بخش ثابت ہو فائدہ بخش ثابت ہو اور آپ کل کو جب یہاں پہ رہائش بنائیں تو آپ کے بال بچے جائے یہاں پہ پور سکون زندگی گزار سکیں آج تک کی ویڈیو کے لیے ترین فیر مانر